تب کر کے بھاگیرت لائے تیہوں لوگ کی ارتی درس آئے گپت وستو پر گھٹ دکھلائی نرگن سرگن سمجھو بھائی کہ گنگا ہم نے نہ دکھے تھی ہمارے لئے اولیبل پرچھوی پر نہیں تھی بھاگیرت نے تب کیا اور اس تب کر کے اس نرگن جو ہمیں نہیں اپلپ تھی وہ تھی وہاں پر موجود ساکار میں تھی اور وہاں سے یہ گنگا نیچے گرتی ہے تو وہاں سے نیچے گرنے سے یہ واسپ روپ بن جاتی ہے اور پھر یہاں اس پر ہمارے کے اوپر آ کر کہ یہ برف روپ دھارن کر لیتی ہے اور پھر وہاں سے جل بن کر ایسے نکل تو بیچ سے یہ آتی نظر نہیں آتی عام وقتی کو یہ دیو درشتی سے دیکھی جاتی ہے اور یہ گنگا ست لوگ سے آئے کال کے لوگ کا یہ امرت نہیں ہے پناتماوں اب یہ باتیں یاد رکھن کی ہیں کہ یہ تتوہ گیان ہے اس میں سب نرنے ہوگا جو ابھی تک ہم کھیٹڑی گیان بنائی بیٹھے تھے کسی کا سرپیر ہمارے پاس نہیں تھا اب یہ سارا سلج جائے گا کہتے ہیں نو من سوٹ اڑ جیا ریسی رہے جکھ مارے ست گرو ایسا سلجھا دے وائ اڑ جے نہ دو جی بارے ان کال نے اور کال کے دوتوں نے ان جوٹھے گرو ریسی میں ریسیوں نے اجیاتمی گیان کو ایسا اڑ جا دیا جیسے نو من یعنی تین سو ساٹھ کلو سوٹ یہ داگے ہوتے تھے پہلے کتھا سوٹ کاتے تھے وہ ایک کلو اڑ جاوانا سلجا سارا دن میں جو انہا کھینٹا ہے تو وہ ٹوٹ جا ٹوٹ جا دا گاہٹ پڑا ہے گاہٹ پڑا ہے پھر وہ کپڑا نہیں بن سکتا وہ ویرت ہویا اس کو بڑے پیار سے سلجھانا پڑتا تھا تو ایک کلو اڑ جاوے سوٹ سلجھانا سارا دن لاغ جاتا تھا پرماتمہ کہتے ہیں یہ کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں کہ تم یہ انہاں اگیانیوں نے یہ اجہاتمیک گیان روپی سوٹ نو من اڑ جا دیا اور کہتے ہیں ستگرو ایسا نو من سوٹ اڑ جائیا اور رشی رہے جھکمار اور ستگرو ایسا سلجھانا دے اڑ جانا دو جی بار تب یہ ایسا سلجھ جائے گا کبیر پرمیشور جی کی کرپا سے گروہ جی کی دعا سے اس دعا سے پر رضا قریب اگوان نے تو یہ ایسا سلجھ جائے گا جاتمی گیان پھر نو جاگا اس کلیگ میں جو بکتی کرو چاہے نہ کرو کوئی گیان میں کمی نہیں رہے گی تو ایک سیمپل ہے گنگا اس ست لوگ سے آئی ہوئی اس کے گنگا کے جلکوں کتنے دن رکھ دو خراب نہیں ہوتا کیوں یہ کہاں سے آگی اس پرتھوی پہ ہی چل رہا ہے تو یہ کہاں سے آئی ہماری بودھی یہاں تک تھی شیو جی کی جٹامت نکلی پھو جو کھارا کھینوں کے گورت پھوٹے بھاگ مارے بھگوان شیو جی کا ایک ڈیم ہے اور وہ ست لوگ سے جب آئی تو چھے منہ میں وہاں بری تھی وہ بھرکے پھر اور فلو اونا شروع ہو گیا اس اس میں باغیرت تپ کر رہا تھا پہلے سے ہی تو جب یہ اوپر تپڑن لگی پھالتو اگر جو بھگوان شیو نے کہہ دیتا تھاستو لے بھگنگا آئے جائے گی تو یہ تو چلتی کا ٹور مارنی ہیں چلتی کا ٹور مارنے والے تو یہ ست لوگ سے آئی تھی شیو کے دھام میں شیو کے دھام کو ڈیم بری گا چھا ہے منا پھر آگے چل پڑی اب وہ پیچھے سے چل ہی رہی ہے اور وہ وہاں سے اور فلو بھی ہو ہی رہا ہے اور یہاں اب یہ اس پرکار یہ گنگا آپ کو اپلوبت ہے لیکن اس گنگا کے پانی سے موکس نہیں ہے تو ایسے ایسے امرت پدارت ہیں ست لوگ کے اندر یہ ایک شامپل ہے وہاں کا اب کیا بتاتے ہیں یعنی کبیر پرماتما گیان دے رہے ہیں ان کو صرف کاغ بوسند اور لومس رسی کے مادم سے بہور کہا سرگن پر سنگا شب کی جٹا رہے جو گنگا تب کر کے بھاگی رت لائے تیہوں لوگ کرتی در شائے گپت وستو پر گٹ دکھلائی نرگن سرگن سمجھو بھائی اور توڑ کر دیا کہ نراکار اور ساکار سمجھ لو نرگن اور سرگن یہ وہاں پر ست لوگ میں تھی گپت یہاں نہیں آ رہی تھی پھر شب جی کے لوگ میں آئی شب جی کے لوگ میں تھی یہاں نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ وہاں گپت تھی وہ یہاں آگی یہ ہمیں دکھائے دین لگے سرگن ہو گیا لیکن یہ پہلے بھی اسی روپ میں بھی دوان تھی تو ایسے ہی پرماتمہ ساکار روپ میں ست لوگ میں ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے اس لئے ہم نے ان کو نرگن مان لیا نراکار مان لیا اور وہ سویم یہاں آکے پرگٹ ہوئے تو ساکار ہو گئے گپت وستو پرگٹ دکھلائی نرگن سرگن سمجھو نرگن مان لیا نراکار مان لیا اور وہ سویم یہاں آکے پرگٹ ہوئے تو ساکار ہو گئے گپت وستو پرگٹ دکھلائی نرگن سرگن سمجھو بائی ورکس بیج میں ہے سب ٹھورا جب او گے تب دیکھے مورا ڈال پان سب نجنوں آیا پنچی کیل کرتے ہیں چھایا پھل پکسی نر کریں اہارا یا لیلا سرگن وستارا سرگن بھوگ کیے بھگوانا بہوی دیویل سے سند سو جانا لومس ریسی پر سنگ سنایا دم بن سنگ آواز نرایا سنگ شریر پون سے گنجے آتن گینی پد کنبو جے اب یہ بتایا کہ جیسے ورکس بیج میں ہے سب ٹھورا پرتیک بیج میں ورکس ہے لیکن وہ او گے گا جب دکھائی دے گا پھر اس کا پھل لگیں گے پکسی بھی کھاؤں گے منس بھی کھائیں گے چھایا بھی ہوگی یعنی وہ لابدائک ہوا سرگن بنا نرگن کس کاما نرگن بنانا سرگن دھاما برتن بنا وستو کام پاوے وستو ہو تو برتن آوے کہے لومس ریسی سنو بھوسندہ جیون پوشت ہوتو بن انڈا انڈ بنا تو پند نہ ہوئی پند انڈ کا ساکسی سوئی اب سرگن نرگن کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے لومس ریسی نے بہت کچھ سمجھا کاغوشن جی کہتے ہیں میرے پل پڑی نہیں پھر لومس ریسی نے مجھے سراب دے دیا آگے کیا بتاتے ہیں جوگ دیت ملا گرو پورا پورن برمکا سکل جہورا پھر اس کے بعد مجھے سراب دے دیا پھر چند کے گھر میرا جنم ہوا اس کے بعد جوگ دیت ملا گرو پورا پورن برمکا سکل جہورا موکو نام دان ان دینیا تاتے ابہ پد میں چینیا کہتے ہیں جو آج مجھے اپ لپ دی ہوئی ہے نا لومس ریسی سے میری بات بنی کیونکہ وہ نرگن سرگن تا بتا دیا پھر اس کے پاس منتر ٹھیک نہیں تھا پھر مجھے جوگ دیت نام کے ایک پورے گرو ملے انہوں نے میرا سارا سنسے نوارن کیا جس سے مجھے یہ ابھیپد ملا اپنے آتماؤ یہ پرانوں کی جو کتھائیں تھی ان سے ہم نے اب نشکرس نکالنا ہے جیسے بھگوان سیر جو ہیں یہ بھی ناسوان ہیں ان کی جنم مرتوح ہوتی ہے اور پاربتی جی جو ان کی پتنی ہے ان کی بھی مرتوح ہوتی ہے اب یہ بات عام وقتی کا کھٹک جاتی ہے کہ شیو جی اور برمہ برمہ ویشنوں میں یہ تینوں ناسوان ہیں ان کی جنم مرتوح ہوتی ہے اور یہ بھی لکھچوڑا سی یونیوں میں جاتے ہیں پر ان کی آئیو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے اب یہ بات ویشن کر ہندو سماج کے گلے نہیں اترتی اس کے لئے تھوڑا سا اس کو نا سوگر کوٹیڈ کرنا پڑتا ہے ایک پرمان دینا پڑے گا تاکہ پنی آتما جو پہلی بارسونا بیدھکا نہیں آسانی سے سویکار کر لے دیکھئے گا یہ شیریمت دیوی بھاگوات ارتھا دیوی پران میں ایک پرمان دکھاتے ہیں یہ ہے دیوی بھاگوات شریمت دیوی بھاگوات گیتہ پریس گورکپر سے پرکاسیت ہے یہ پرکاسک ہے ارمان پرساد پودار اور چیمن لال گو سوامی پرکاسک میں مدرک ہے گیتہ پریس گورکپر گووین منکاریہ لے کلکتہ کا سنسطھان یہ ان کے فیکس اور فون نمبر ہے اس کے ایک سو تیئیس پرشٹ پہ یہ ایک سو تیئیس پرشٹ پہ تیسرا سکند یہاں پر بھگوان وشنو جی اپنی ماتا درگا کی مہمہ کر رہے ہیں تم سدھ شروپہ ہو یہ سنسار تم ہی سے ادباسیت ہو رہا ہے مہبرما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ویدمان ہیں ہمارا عویر بھاو ارثات جنم تیرو بھاو ارثات مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے اسے صد ہے کہ یہ جنم اور مرتو ہوتا ہے یہ عویناسی نہیں ہیں خود سبھی کار کرتے ہیں کیول تم ہی نت ہو جگز زنی ہو پرکرتی ہو سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یدی ماہ بھاگ بھی سنو تمہیں سے اتپرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برماوی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تمہوں نے لیلہ کرنے والا سنکر کہ تمہاری سنطان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو این سنکر نیمانو